دلوں میں ٹیپ کریں مشیونوں میں ٹیپ نہ کریں العلم بین الصدور لا بین الصقوق علم سینوں میں ٹیپ کریں دل میں ٹیپ کریں ان کو قائب تظار کریں اور افنا جمعا ٹیپ دلوں میں ٹیپ کریں ابھی تمنہ دلوں میں ٹیپ کریں حضر عثمان رضی اللہ کے بعد یاد آگئی مشکور ہے جمعہ کا دن تھا عام ممبر پر بیٹھے عظیب غریب بات سمائی یا ایوہ الناس انتم اليوم الى امام فقال احوج من کل الى امام قفال کئی گھنٹوں کا بیان اس میں آدھا یادا قسمان رضی اللہ نے صحابے کرام سے فرما دا اے میرے پیارے صحابہ آج کے زمانے میں تمہیں ایسے امام کی ضرورت ہے ایسے رہبر کی ضرورت ہے ایسے معلم ایسے مبلک کی ضرورت ہے اس کا دل زیادہ چلتا ہے اور زبان تم جلتی ہے الى امام فقال احوج من کل الى امام فقال باطن میں اوپر کرزت فغا باطن میں اوپر کرزت فغا لے اپنی نظر سے تارے زبان اکبر الہبادی کہتے ہیں باطن دل میں طاقت پیدا کرو باطن میں اوپر کرزت فغا لے اپنی نظر سے تارے زبان دل جوش میں لا فریاد نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر تقریر بہت ہے تاثیر نہیں ہے تاثیر کیوں ترے سینے میں دھم ہے اقوال کہہ رہے ہیں ترے سینے میں دھم ہے دل نہیں ہے ترے سینے میں دھم ہے دل نہیں ہے اور تیرا دھم گرمیے میں فل نہیں ہے ایک عالی ایک حاجی ایک مولک پچاسوں کو کاثیر ہوتا تھا آگے کیا رہے ہیں دل ہے نہ تیرا نہ میرا مسلمان دل ہے کبھرستان کے بردوں میں شہر پڑھتا ہے تو کھڑے ہوتا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں بہت دہری اللہ میں اقوال کیا ہے دل ہے نہ تیرا نہ میرا مسلمان تو بھی نمازی اور میں بھی نمازی دل کو مسلمان کرنا یہ بڑی نعمت ہے تو میری تمنہ یہ ہوتی ہے بیانوں کو دلوں میں ٹیب کریں کہاں کریں اسے دل بنائیں گے مشیونوں میں ٹیب کریں گے تو دماغ بنائیں گا ہمیں دلوں کو بنائیں گا اس وقت ہم آج جمعہ کا دن ہے ہم نے غسل کیا بدن کو پاک ساف کیا کرنا چاہیے کپڑے بھی ساف سچرے پہنے پہننا چاہیے جمعہ کا دن ہے ہم سب ہوں گے بدن ساف کپڑے ساف مگر جس رب العالمین کی نظر دلوں طرف ہے کیا ہم نے اپنے دل کو پاک ساف کیا ہے سوچئے مراقبہ کیا ہے ہم تیس دربار میں حاضر ہوئے ہیں رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں ہم نے کپڑے پاک ساف کر دیے کرنا چاہیے بدن پاک ساف کیا کرنا چاہیے لَكَ اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزَرُ إِلَى صُورِكُمْ وَعَامَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزَرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنِيَاتِكُمْ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے دل کو پاک کیا ساف کیا اگر نہ کیا ہو تو ایک دعا پر دعا مسجد میں آنا کی پہلیک جوا ہے آپ نے پڑھ گئے ہوگی مگر جوا سرسل ہی نہیں ہے آج ہمیں نماز کی عادت پڑھ گئی نماز عبادت نہیں ہے تبلیغ کی شلوں کی عادت ہے عبادت نہیں ہے حج عمرے کی عادت ہے عبادت نہیں ہے ذکر کی عادت ہے عبادت نہیں ہے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں سرسری کر رہے ہیں جب مسجد میں قدم رکھے ہیں تو نظامت انابت نظامت توبہ کی نیت سے پڑھیں اللہم مغفر لی رب اے اللہم میرے دل کو پاک ہے یہ کیا ہے نبی نے طریقہ بتایا جہردارِ الہی میں دہا جہردارِ الہی میں کہا پڑھیں اے اللہ میں نے کپڑے پی ساف سترے پہنے ہیں میرا پھن بھی پاک ساف ہے اب میں دہا پیر جہردارِ الہی میں رکھتا ہوں نظامت انابت سے کہاں اللہم مغفر لی اے اللہم میرے دل پاک کرکے ہیں تو کیا ملے گا بتاؤ حق پر آشانو اشارت فرماتا ہے یبن آدم اے آدم کے بیٹے لَو بَلَغَتْ زُنُوبُ قَعَنَانَ السَّمَا اگر تُوئی زمین میں گناہ کرتے کرتے آسمان تو بھر دے رہے سُم مستغفر تنی اور ایک بطبع ندامت انابت توبہ کے نیز سے کہہ ربی اُفر لی اے اللہ ہم نے موافر دے غفرت لَك فَلَا عُبَالِ میں تیرے سب گناہ معاف کرتے یبن آدم اے آدم کے بیٹے اگر تُو گناہ کرتے کرتے تھک جائیں اور معافی مانگیں تو میں اسے معافی سے نہیں تھا اس وعات سے آج شماع کا دن ہے ہم مسجد میں حضر ہوئے ہیں ایک مرتبہ مسجد کے داخلے کے پھر نعا کرنے ہیں کیا اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے اور احمد کے دروازے کھول دے پر نہیں بھائی نعا پر لوں اب مجھے بیس میل کا ویزا ملا ہے چتنا ملا ہے مجھے بیس میل کا ویزا ملا ہے چھوٹے آدمی چھوٹی بات شورٹ وینسویٹ عربی میں ہے خیر الکلام وما قلع ودلق ولم یوم اللہ سب سے پہلے یہاں پر آ کر ایک عجیب بات معلوم ہو گئی آپ لوگوں کی محبت آپ کا تعلق میرے ساتھ فقط ٹھپک نہیں رہا چھلک رہا کیا ہے چھلک رہا دو روز پر ہم نے بیان کیا کئی لوگوں نے مجھے دعا پڑھ کے بتا دی اسے بری خوشی ہو دعا پڑھ کے بتا دی محبت محبت معنو الفاظ میں لائی نہیں جاتی ایک ایسی حقیقت ہے تو بتلائی نہیں جاتی ایک سینے کی دھرکن ہے تو سمجھائی نہیں جاتی سمجھ میں آگئی ہے اور سمجھائی نہیں جاتی محبت تو کون سنگا سکتا ہے تو تشرید نہیں ہے مفتنے نہیں حق تعالی شان ہو آپ سبوں کو اپنی محبت کا اپنی شان شان بدل اناج فرمائی آمین آمین کتر حنفی نہ بنو کبھی شافی بن جاؤ آمین ہم کتر حنفی ہے آمین ایک چیز مجھے یہاں پر آکر مجھے سکھنے ملی تو ہمارے قاری صاحب یوں برکت سے آج سے سات برس پہلے میں یہاں پر حضر ہوا تھا ہمارے قاری صاحب کو میں عزیزم کہتا تھا کیا کہتا تھا عزیزم اب سے میں ان کو مکرم کہتا ہوں کیا کہتا ہوں وہ کیا سکھنے ملی آپ پیٹل میں اتارنا کوئی بھی ہمیں کام کرنا اس میں تین چیزیں ضروری ہیں کام کا طریقہ حق ہو کام حق ہو اور نیت حق ہو یہ تین چیزیں کام حق ہو نیت حق ہو اور طریقہ حق ہو اس میں کامیب ہو جائے اسی کا کام ہو اور اسی کیلئے ہو اگر میں ایک چھپر بنا دوں یا بازاری عورت تو کتے کو پانی پلے اگر انڈی ہے اللہ کی رضا کے لئے وہ پانی پلا کر بہترین مخلوق پتہ ہے اس کو بہترین کام کرنا والی بازاری عورت ہے پانی پلے گا وہ کہا جا رہی ہے کہا جا رہے بھئی وہ جنت میں کہا جا رہی ہے اور مولانا صاحب سخی اور شہید اللہ کے لئے کام نہ کیا حدیث میں آتا ہے اس عالم کو اس قاری کو اس شہید کو اس سخی کو جو اللہ کے لئے کام نہ کیا ہوگا یہ جہن میں ڈال جائے جائے گا اس بات سے یاد رکھیں اسی کا کام کریں اور اسی کے لئے کریں تو چھوٹا کام میں ابھی برکت ہو جائے گی بات سمجھو آگئے نہیں اب میں آگے بڑھتا ہوں نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد چھوٹا خطبہ پلا بک میں اس بات اس وقت مجھے اگر خواجہ اجمیری رحمت اللہ رہے نام جو سنا کون جانتا نہیں ہوگا جنہوں نے روحانی انقناب پیدا کر دیا دعوت اور دعا کی طاقت لے کر ہندوستان تشریف دیا یہ مبلگین تبلیغ والے بچارے کہتے ہیں نا دعوت اور دعا خواجہ اجمیری رحمت اللہ رہے دعوت اور دعا کی طاقت لے کر ہندوستان تشریف لائے پرچھوی رات کا زمانت تھا یہ رات پود بادشاہ تھا ان کے ایک مرید ہیں رات کی اندھیری ہے اللہ سے کیا مانگتے ہیں آپ سننے بھئی لیلاؤں مہوک مولا میں ہو رات کا زمانہ ایسا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں خیالات آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں خیالات بچار آتے ہیں ہم مولا کے گھر میں آگر بھی لیلاؤں میں فرد ہیں ایک ہے تعلق باللیلہ ایک ہے تعلق بالمولا اللہ کا کرم ہے ہمارے نمازوں قبول کرتے ہیں فرن جس رکو میں ہم ناک رگڑے ہوں سجدے میں پیشانے رگڑے ہوں اور خیالات بچارات لیلاؤں میں جرم عظیم حق نہیں ہے تو اللہ کا تعلق باللیلہ کامل ہوگا ان کی برکت سے ہمارے نماز پڑھتے ہیں بات لمبی ہو رہی ہے آدھی رات ہوئی اشتیہ خاندان کے حضر خادصہ کے مرید ہیں اللہ سے کیا مانگتے ہیں تم بھی مانگ نجات کر لینا کیا مانگتے ہیں شراب محبت پلا دے مجھے شراب محبت پلا دے مجھے تو دیوانا اپنا بنا دے مجھے آج کے زمانے میں کوئی ہوتل کا دیوانہ ہے کوئی کارخانوں کا دیوانہ ہے کوئی زمین کا دیوانہ ہے ہم کس کے دیوانہ ہوں اللہ کی دیوانہ شراب محبت پلا دے مجھے تو دیوانہ اپنا بنا دے مجھے دیوانہ کسے کہتے ہیں اس کا ترلے ہوں تا پاگل پاگل نہیں تیرے ذکر سے فکر سے کام ہو تیرے ذکر سے فکر سے کام ہو اور تیری یاد میں صبح ہو شام ہو یہ ہے اللہ کا دیوانہ تیرا دھان ہر دم تیرا دھان ہر دم تیری دھن رہے اور زبا پہ ہمیشہ تیرا گھن رہے اور تُہی دل میں باقی وہ جب ہو قضاء سمندر رفتے ہیں وہ پھر دیا تُہی دل میں باقی وہ جب ہو قضاء و زبا پر تیرا کلمہ جاری رہے جوڑا پر ہو یہ اللہ کا دیوانہ ہے خدا اجملین ہے ہم سبوں کو اللہ کا دیوانہ پہنے ہیں مجھے ایک حدیث بیان کرنی ہے کتنی دیر ہے پہلے آپ کم ایک سوال کرو اس کا جواب اس کے بعد حدیث بیان کرنی ہے اگر مجھے ایک کلو چاول خرید نہیں ہو میں پوچھتا ہوں کیا قیمت ہے بتاؤ ایک کلو چاول خرید نہیں ہے کیا قیمت بتا ہے ہر کو بتا ایک کلو مطن گوش لہم خریدنا ہے کیا قیمت آپ بتا دیں گے دل خریدنا ہے کیا قیمت آپ بتا دیں گے اب میں آپ کو پوچھتا ہوں آپ بیس سار پتیس سار پچاس سار سے مسجد میں آتے ہیں جمعہ کی نماز کے لئے بتا جمعہ کی کیا قیمت سوچ کے بتاؤ اے جمعہ کو ادا کرنے والے نمازیوں ابھی ہم مسجد میں ہیں اور جمعہ کے لئے حاضر ہوئے ہیں میں پوچھتا ہوں بتا جمعہ کی کیا قیمت علمانہ بتا ہے بھئی علمانہ بتا دیں گے معلوم نہیں ہے کیوں لیلہ دلوں میں ہے اور مولا جیسے دہار ہے لاؤ کر رکھ سنتِ گرامی سے غضب کا شعر ہے لاؤ کر رکھ سنتِ گرامی سے اور ہے شرف آپ کی غلامی سے جو کوئی پیر بے رسول نہیں لاکھتات کرے قبول نہیں نبی کی اتباہ نہ ہو قبول ہم آپ کو بتاتے ہیں جمعہ کی قیمت ہمارے مشایخ میں محتسین میں ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ جلال جی سیوٹی رحمت اللہ علامہ جلال جی سیوٹی رحمت اللہ ان کا یہ مقام ہے تقریباً لگ بگ پیتیس مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے بیداری میں اور پتات سے زیادہ خواب میں زیارت ہوئی ہے یہ عاشق رسول ہے ان نے کتاب لکھی ان کو شوق پیدا ہوا جیسے ہمیں لائلائن جمع کرنا کے شوق ہوتا ہے ان کو اللہ کے پیرے نبی کے بکھرے ہوئے موتی حدیث سے بکھروں تھی ان کو جمع کرنا کے شوق پیدا ہو چار چینیں جا رکھنا لگے رہو لگا لگن پھر ہو جاؤ مگر تبلیغ میں چار مہینہ ہے نا کتنے لیتے ہیں تبلیغ بھائے چار مہینہ چار مہینہ کیوں پہلے مہینہ میں لگے رہو کام سے پھر لگاو پیدا کرو پھر لگن پیدا کرو اور پھر ہو جاؤ مگن ٹھیک ہے چار چینیں پیدا کرو تو اللہ ماں جراز و سویو تھی ایک بلولہ پیدا ہوا کہ بکھرے ہوئے موتی اللہ کے نبی کے میں ایک دنے جمع کر دوں ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے جمع الجوامے کیا نام ہے جمع الجوامے جوامے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے موتی اللہ نے دیتوں کو جوام کے دیا وہ فرماتے ہیں جب میں نے کتاب لکھی پوری کر دی کہ جمع الجوامے کے تلخیص قنزل عمال ہے بیروت میں شبیہ حضر عباد سمیم اس کی پر اٹھائی جلدے ہیں کتنے پڑی ہوگی جمع الجوامے وہ کہتے ہیں رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینہم جب میں نے کتاب لکھی تو میرے آقا چناب محمد رسول اللہ صلی اللہ و خواب میں زہرت میرے آقا کو میں نے خواب میں دیتا سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم والہانہ عاشقہ نشان سے تشریف لارہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں حاتی ہے شیخ الحدیث جمع الجوامے اے شیخ الحدیث تو نا جو کتاب لکھی عامل جوامے میرے ہاتھوں میں دیتا دو خوشخبری ہوئی نا اے تو کتاب لکھنے والے کو شیخ الحدیثffective کرنا یہ معمولی نامت ہے با کون کہہ رہا ہے اللہ کے نبی حاتی ہے شیخ الحدیث اے شیخ الحدیث تو نا جو کتاب لکھی ہے جمع الجوامے میرے ہاتھوں میں دے آنکھ کھلی خواب سے بیدار ہو گئے ایک کیا اشت تاریخ ہو گئی اور بار بار کہتے تھے یہ بشارت میرے بات سے اللہ کے نبی کا مجھے شیخ الحدیث کہنا اور میری کتاب کے ان کے حاتم لنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھیا اس کتاب کی تلخیص کنزل عمال اللہ ماتر علیہ السیوٹی نے جمعہ کے مطالق اسی خصوصیت بیان کی ہے اس جمعہ کے قیمت بیان کی ہے سننا چاہتے ہیں بھائی وقت ہے آپ فرمادے ہیں اللہ ماتر سیوٹی من غصر یوم الجمعہ من غصر یوم الجمعہ وقت صلا کس انسان نے جمعہ کو غصر کیا وقت صلا اچھی طرح میل اتار کے افتر کیا غصر وقت صلا بعض محدثین کہتے ہیں وقت صلا کی تشریح یہ ہے اگر بیوی سے صحبت کر کے آوے تو بھی بچا ہے جمعہ کے دن اور اس سے صحبت کر کے پھر آوے کہ خیالات نہ بڑھتے ہیں دن میں سکون ہے دو تفصیل بیان کی ہے من غصر یوم الجمعہ وقت صلا وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ لوگ بسجدوں میں سواروں میں بہر کر آئیں گے ہاں کو ادھر ہو بورا ہو وہ معذور ہو مکان دور ہو بہر سکتا ہے لیکن آدھر خریب سے بسجدہ اگر من چاہتا ہوں آدھر ہم بھی پیدل لائک اللہ کا کروں پیدل لائک تصفیر دن لوگ من غصلہ وَلْجُمعہ وَقْت صلا وَمَشَا وَلَنْ يَرْكَبْ پیدل آلہ سوار نے ہوا وَدَنَا مِلْ اِمَام امام کے خریب بات وَلَمْ جَلْغُو اور کوئی بیکار بات لیلہوں کی بات نہ کرتا مولا کی بات کر سکتا اب کیا ملے گا قَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَجْرُ عِشْرِينَ سَنَان ایک ایک قدم پر ویس سال کی عبادت کا ثواب ملے گا قَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ ہر قدم عَجْرُ عِشْرِينَ سَنَان بیس سال ایک قدم پر قیام وہاں والیال بیس سال کے روز ہے اور بیس سال کے تحجو کے ثواب پر آئندہ جب کبھی مسجد میں آئے پھر کیا کر رہے ہیں استہدار قدم اٹھا میں یہ سوچتے ہیں احتساب عربی میں کیا کہتے ہیں احتساب کہتے ہیں احتساب پر مسجد میں آئے ہیں اور ہر قدم پر سوچتے ہیں یہ ان کی علایت سے ان کا کرم ہے کہ بیکل سے بگڑی بنائیں گے ایک کرم کتنی دیر ہے میں ان کی کتاب سے ایک حدیث عربان کر دوں چھ میٹس ہے بھئی یہ پر جائے 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 میں مدھرنا مولا میں لنا اب میں دو چار دن کے مہمان ہوں پھر پچیس کو عمرے کے لیے بدے جانا ہے آج کے مضمع میں علماء بھی ہیں مولوی بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں ہر مولوی یہ چاہتا ہے میں بڑا مولوی بنوں اور ہر مالدار چاہتا ہے میں بڑا مالدار بنوں اب میں چاہتا ہوں آپ کو مالداروں کو بڑا مالدار بنا اور مولوی کو بڑا مولوی بننا چاہتے ہو بھائی ہون نہیں چاہتا تو مالدار بننا برا نہیں ہے دنیا دار بننا برا ہے مالدار بننا برا نہیں ہے دنیا دار بننا برا ہے اگر موٹروں میں ہوتلوں میں کاخانوں میں زمینوں میں لگے ہوئے ہیں وہ مالدار ہے وہ فسے ہوئے ہیں وہ دنیا دار ہے مثل آگل چھوٹے بات جو فسے ہوئے ہیں وہ کون ہیں وہ کون ہیں وہ لگے ہوئے ہیں وہ دنیا دار کو مالدار ہے مالدار ہونا پرانی ہے مال کو فضل کا اللہمہ انی اس علک من فضل مال پرانی ہے نبی نے فضل کی نماز کے بعد سلام پھیل کر کونسی دبا بتائی اللہمہ انی اثر کر رزقاً طیبا کیوں مالگا مال کو کیا فرمائے انہو لحب الخیر لشدید مالدار ہونا برانی دنیا دار ہونا ایک مرتبہ اللہ کا نبی کی محفل ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے کئی سوال اسی سوال کیے ہیں کتنے ہیں اپنے دو بیان کرتا ہوں وہ کیا کہا یا رسول اللہ انہی ارید ان اکون اغنانا اے اللہ کے نبی میں سب سے بڑا مالدار ہونا چاہتا ہوں سوال کیا دوستہ سوال کیا یا رسول اللہ انہی ارید ان اکون عالم الناس میں سب سے بڑا مولوی ہونا چاہتا ہوں آپ نے جواب دے دیا کہ فرما اتقل اللہ اتقل اللہ تقل عالم الناس اگر سب سے بڑا مولوی بننا ہو تو تقوی اس لیار کرو کیا کرو علم کتنا ہی ہو چاہے بخور شریف پڑھاتا ہو مسلم شریف پڑھاتا ہو ان کی شروعات بھی لکھتا ہو مگر تقوی نہ ہو وہ عالم نہیں ہے وہ نبی کا وارث نہیں ہے عربی دا ہونا کمال نہیں ہے خدا دا ہونا کمال ہے ابو جہل ابو لہب سے بڑیا ہم عربی نہیں بول سکتے لیکن کیا فرما ہے اتقل اللہ تقل عالم الناس اے میرے پہرے صحابی تقوی اختیار کرو سب سے بڑے مولوی بن جاؤ اس لیے کو فرماتے ہیں شیطان کے پاس سینائن تھی عالم بھی تھا آپیز بھی تھا عارف بھی تھا لیکن عاشق نہیں تھا دل بنا ہوا نہیں تھا ہم علماء کو چاہیے ہم تقوی اختیار کرو مولویوں نے چاہتے ہیں ہمارا تعویر کیوں نہیں دیا سب سے بڑا تعویر یہ ہے حالکر مولویوں نے تعویر دے کر چادو سہر میں امت میں افتا کر دیا بڑا تعویر بھی تھا بڑا تعویر بھی تھا ایسے مولویوں کو جہنمہ لیال دوں ہر دن میں جاؤ دوں اور جن اللہ کے نبی نے ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناز بتا دی سقرات کے رقبی اللہ کے نبی اگر نہیں پڑھتا ہے تو حضرت عاشق صدیقہ کو کہا سورہ فلق سے ناز بڑھو اسے برکر کو تعویر ہے جب تعویر دے گا بڑا مولوی میں سب سے بڑا مالدار ہونا چاہتا ہوں اے میرے پیارے صاحبی قنات اختیار کرو مال کے ساتھ کے قنات ہے تم مالدار ہے اور ہائے دنیا ہائے دنیا ہے حب السینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے آج یہ لیلہ کجب لیلہ آرکار کھانا آج یہاں دیکھا اللہ کیا چھپن کرو تو جمع کہاں جائے گا اللہ کا نبی نے فرمایا کہا کن قنات اختیار کرو ایک دعا بتاؤں اللہم قنعنی بما رزقتنی اللہ کے پردام کے ساتھ اے اللہ روجی کے ساتھ قنات دے اگر قنات نہیں ہے تو مالدار نہیں ہے حق تعالی شادل ہو ہمیں قنات تصریف فرمائے تقوی تصریف فرمائے میرا وقت ختم ہو گیا ہے ہم مجھے طبیل سفر بھی ہیں مجھے بھی عمل کی توفیق ہو اور آپ کو بھی عمل کی توفیق ہو دل میں راہ ہو جائے ایک میدان ہو اور تو ہی تو ہو اور میرے تن میں بجائے آپ کی درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے ہٹ جائے بالکل ہی نظر اور تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جی در خلاص زندگی خلاص طولیق خلاص مجر سے بان کر ختم کر دوں سننا چاہتے ہو یا الہی مجھ کو مجھ سے دور کر یا الہی مجھ کو مجھ سے دور کر تاکہ دیکھوں تجھ کو تجھ سے ایک نظر کہ مومن کی شان ہونے چاہیے آج 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 آج